نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں سمیشاک سے میں ہوں حریش کھنیرا آج بیکٹی ویشیش کارکرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یشفال بینام جو پوڑی گڑھوال کے جو نگر پالک کا دیکش ہے آج ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم کا جو رازنیتی کہہ رہا ہے اس کی شروعات ہوئی ہے صرف بہت بہت شواغت آگا ہے چلیے سمیشاک چکو بھی میری اور چاہدیک سکھ پامنائی میرام جی آپ سے سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو شروعات ہے رازنیتی کہہ کہاں سے شروع ہے دیکھیں میں اپنی قویتہ کے بدلت میں آپ کو پتا نہ چاہوں گا کہ میں اپنی قویتہیں شروع سے لکھتا تھا اور چار لائنوں کے ساتھ میں شروعات کر رہا ہوں کہ سچمچ قویتہ میں بڑی جان ہوتی ہے سچمچ قویتہ میں بڑی جان ہوتی ہے ہر سمسیا کا سمادھان ہوتی ہے جھٹلا سکا ہے بھلا کون اسے یہ گیتہ یہ بھائی ویل یہ قرآن ہوتی ہے تو مجھے بچپن سے ہی قویتہیں لکھنے کا سوق تھا اس کے بعد ورس 1994 کا اتراکھنان دولن جس نے کی میری قویتہوں کو ساکھ ساتھ کیا اس میں ہمیں آپ جانتے ہیں کہ پولی سے اتراکھنان دولن کی شروعات ہوئی تھی میرا بھی سواب آگ گیا تھا میں اس وقت کا سکرگزار ہوں جس نے کی مجھے اس آندولن کے دوران 57 دن سینٹر جیل فتہگر میں رہنے کا موقع ملا تمام آندولن کاریوں کو جن لوگوں نے اپنی سہادت دی ہے اس موقعے پہ میں انہیں یاد کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں جب اتراکھنان دولن کی شروعات ہوئی تو مجھے منچوں پہ آنے کا موقع ملا کبھی سمیلنوں میں میں سنچالن کیا کرتا تھا تو جو قویتہ کو میں نے ساکھ چھات جو ہے اتراکھنان دولن میں کیا اور اسی کی بدورت دھیرے دھیرے جب میں 2003 میں 1968 میں میں نگرپالیگا کا چناؤ لڑا تھا اس سے میں جو ہمارے ایک سنگر سیل اور وقتی تو تھے کنج بیہاری نگیجی ان سے میں پراجیت ہوا تھا لیکن 2003 میں پہلی بار مجھے سب سے کم عمر میں پاڑی کے لوگوں نے نگرپالی کا عدیقس بنایا تو اسی طرح سے میری شروعات ہوئی ہے اور میں آز میں تیسری بار نگرپالی کا عدیقس بنا ہوں اور 2007 سے 12 تک میں ویدھائی کی رہا ہوں انڈیپینڈنٹ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے کبھیتہوں سے اپنے ہی شروعات کی ہیں رازنیتی کے لیے اور رازنیتی کا گھڑ بھی پاڑی کو مانا جاتا ہے اور اندروند جو راجی اندروند کی اس کی شروعات بھی پاڑی سے ہوئی تھی لیکن آپ کا کافی جنادھار رہا ہے پاڑی میں کیونکہ آپ تین بار بیدھائک بھی ایک بار بیدھائک رہے ہیں اور تین بار یہاں پر نگرپالی کر رہے ہیں تو کیا مانتے آپ یہاں کی کتنے وکاس کارے آپ کے دورہ کی دیکھیں یہ سوابھاوک ہے کہ دوہزار تین سے لے کر میں ابھی تک نیرنتر دوہزار تین سے ساتھ تک میں عدیقش رہا ہوں اس سمیں میں نے بنیادی کام شروع کیے تھے نگرپالی کا جو پریباسہ ہوتی ہے پانی بجلی سڑک سپائی تو جب میں نیا بنا تھا تو اس سمیں میں نے جو ہمارے نو گاؤں بھی ہیں تو میں نے کہا تھا کہ گاؤں کو میں سہر سے جوڑنے کا کام کروں گا اور آج ہی ہمارا سوابھاگ یہ ہے کہ اگر پانچ کروڑ کی کوئی راسی ہے تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے گاؤں کی وکاس پر خرچ ہوتا ہے اس کے بعد میں بیدھائیگ بھی ہم لوگوں نے کام کیے جو کام میرے ادھورے چھوٹ گئے تھے میں نے دوہزار تین سے اٹھار تک کام کیے اور جو کام سیز تھے ان کاموں کو میں آپ کر رہا ہوں جو کی پریٹن نگری کو ایک ساکچھا دسا میں لے جا رہے ہیں میں آپ کو ادھارن دیرا چاہوں گا ہوں کہ میں پہلا آدھیاکسہ جہاں کہ ہم نے پولیتھین کو بند کیا تھا اس کے بعد سب سے گمبیر سمجھتیا آج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انتراشتی سمجھتیا پارکنگ کی سمجھتیا ہے میں نے اس کارے 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 میں لگ بک پانچ چھ سو گاڑیوں کی پارکنگیں بنائی ہیں جو آج سب سے بڑی پریشانی ہے دوسری طرف کوڑے انستارن کے لئے ٹرینچنگ گراؤن کا ہمارا آٹھ کروڑ کا ٹینڈر لگ چکا ہے کاجی ہاؤس جہاں کی ہمارے آوارہ پسوں کے لئے بنائے جا رہا ہے سیلیٹر ہاؤس جو کی بوچڑوں کی دکانیں جو ہے میٹ مانس کی دکانیں سہر کے الگ الگ چھتروں میں رہتی تھی تو انہیں ایک جگہ ہم رکھیں گے میں ایک کھلاری ہونے کے ناتے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سولہ کروڑ کی لاغت سے ہم کنولیا اسٹیڈیم کو ایک بھویے روپ دینا چاہ رہے ہیں تو پریٹن نگری پاڑی کے نام سے جانا جاتا ہے تو ہم ایک پریٹن کی دیشہ میں جیسے ابھی میں بھارتی جنتہ پالٹی کے ادھیکسپت کے پہلی بار میں نے کسی پالٹی کو جوائن کیا تو ابھی ماننے مکھے منتری جی کے نیترطوں میں ابھی روپے کا بھی یہاں پر بات چل رہی ہے ہیریٹیج اسٹیٹ ہو گئی تمام ترہیں کے نیرمان کارے چل رہے ہیں اور میں نیشوارت روپ سے پاڑی کی سیوہ کر رہا ہوں اسٹی کا پرنام ہے کہ مجھے لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے پاڑی نہیں کئی ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر کافی چنوٹی پہاڑی شیطروں آتی ہیں نگرپالی کا ہم اگر پاڑی کی ہی بات کریں تو کتنی سمسیہیں کتنی چنوٹی آپ کو لگتی ہیں کیونکہ اس میں کافی گرامل شیطر بھی ہیں جو نگرپالی کا میں سمجھ لیتے ہیں وہاں سے کس طرح سے آپ کلیکٹ کرتے ہیں میں شروعات میں ہی کہہ چکا ہوں کہ ہمارا سنگرس سنگرس جو ہے جو ہم نے لگاتار سنگرس کیا آدمی جب نیشوارت سنگرس کرتا ہے اپنے سہر کے لیے تو پھر چنوٹیاں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں کوئی بھی چیز دنیا میں اسمبہ ہو نہیں ہے لیکن کئی لوگ سمبہ چیز کو بھی اسمبہ ہونا دیتے ہیں تو ہم نے اپنے کاموں پر نگرانی رکھی اور میں یہ آپ کے چینل کے مادیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بھی نگرپالکہ کا یا نگر نگم کا میئر ہو گیا نگرپالکہ جیکس نسکریہ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں ان نگرپالکہوں کی بہت درگتی ہو جائے گی کیونکہ ہم مکھیا ہے اپنے گھر جیسے ہم نے اس نگرپالکہ میں پریاس کی ہے بستار کے آپ یہ ہمارا کاریلے دیکھ رہے ہیں جہاں کی دو دو مکھیے منتریوں نے اگر نگر میں کوئی ایسی چیز بنتی ہے تو اس کا سرکار کو ہی فیدہ ہوتا ہے اور سرکار سے اس کو دیش کو ہی فیدہ ہوتا ہے کہ پولینگر کے اندر اس طرح کی چیزیں بنی ہیں ہم نے گیسٹ آؤس میں سمجھتا ہوں کہ دو بڑی لاغت سے گیسٹ آؤس برائے گئے ہیں جو کسی بھی نگرپالکہ میں سمجھتا ہوں اس طرح کے گیسٹ آؤس ہوں گے تو میں ان کا دھنیا باہ دیتا ہوں تو اسی طرح پر ہم لوگ کارے کر رہے ہیں تو چنوتیاں ہمارے سامنے اگر مند آپ کا صحیح ہے وکاس کاموں کا نشوارد بھاو سے آگے بڑھائیں تو چنوتیاں تو ہم جس نے پولی کے لوگوں نے جنہوں نے اترا کھناندرون دیکھا ہو میں سمجھتا ہوں ان کے لئے کوئی چنوتیاں نہیں ہو چکتی یہ شفال بینام کی اگر بات کی جائے تو دو ہزار بائیس بہت مذبک ہے کیا بھومی کا آپ کی رہے گی اس چناؤں دیکھیں میں نے یہی کہا ہے کہ میں دو ہزار بائیس میں چونکہ میری سیٹی اے ریجرب ہو چکی ہے جب میں ویدھائیک تھا اس کے بعد میں چوبتہ خال سے لڑا تھا میں ان لوگوں کا بھی دھنیوات دیتا ہوں جنہوں نے مجھے بطورے نردلی ابھی اس طرح ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے بعد مجھے تیسرے نمبر پر رکھا تھا کیونکہ اب میں پارٹی میں ہوں تو پارٹی کے آدیسوں کا پارن کروں گا اور اگر ابھی دیکھیں وہاں سے ستپال ماراج ہیں چناؤں ہیں منتری ہیں اور میلے فلال تو کوئی سیٹ ابھی اس طرح کی کھالی نہیں ہے لیکن اگر ببر سیروں کے آگے اگر بلی کے بھاگ سے چھیکا پھوٹ جائے تو میں اس کا سواگت کروں گا جیسا پارٹی کا مجھے آدیس ہوگا نشتی تروپ سے ہم بھی چاہتے ہیں کہ جن کا ایک ویجن ہوتا ہے ان لوگوں کو راجدیتی میں آگے آنا چاہیے اور میں آپ کے چینل سے یہ بات بھی کہہ دینا چاہوں گا کہ ویجن کے ساتھ ہماری مانچکتہ بھی صحیح ہونی چاہیے ہمارا ویجن صحیح ہوں اور ہمارا مانچکتہ غلط ہو تو میں سمجھتا ہوں وہاں ہمیں بھی جنتہ اور ہمارا جو بھاگگیا ہے وہ بھی ہمیں پیچھے کے اور دھکے لے گا تو اس لئے ہمیں جو ہے ویجن کے ساتھ ساتھ ہماری مانچکتہ بھی صحیح ہونی چاہیے اور ابھی ہمارے جو ہے اگر ہماری سرکار یا ہمارے ماننی مکھے منتری تیریبندر سنگر آور جی جو ہم چاہتے ہیں اگر وہ اس کام کو کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیچھے ہٹنے بھی منجور ہوگا اپنی پالٹی کے حد کے لیے اور بکاس کے لیے تو یہ تھی ہمارے ساتھ باتجیت کرنے کے لیے جو اپنے آپ میں بھی کافی بڑا کرد رازلتی میں رکھتے ہیں اپنے سیوگی کیمرہ پرشن راجن بڑولا کے ساتھ ہنشکہ نیڑا سمجھ ساکش دہ رہ دوں